اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین کراچی میں ایک بڑی ہی لرزہ خیز واردہ سامنے آئی تھی جس پہ میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا اور اس پہ آپ میری پہلا جو ڈی لاؤگ سن بھی چکے ہیں جس میں میں نے آپ کو پوری اس کیس کی روضات بتا دی تھی کہ آخر کار یہ معاملہ ہوا کیا تھا اس میں کوئی اور نہیں بلکہ اپنی سگی ماں اور اس کے علاوہ جو ہے اپنی فیملی کی چار خواتین کو ہمیشہ کی نیند سولانے والا یہ دریندہ جو ہے وہ پکڑا گیا تھا وہ پکڑا کیسے گیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں لیکن جب عدارت میں آیا تو اس نے کیا روضات سنائی ہے اور اس کے علاوہ اس پہ پولیس نے جو انٹرویو تفتیشی افتر نے دیا ہے وہ بھی آج کے وی لاؤگ میں میں مکمل دور پر آپ کو سنانے جا رہا ہوں اور اس کیس کی کچھ نئی ڈیٹیلز بھی سامنے آگئی ہیں جو آج کے وی لاؤگ میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا لیکن کچھ لوگوں نے جو نئے ہیں جنہوں نے اس کیس کو پہلے نہیں سنا ان کے لئے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کراچی کے پلیٹ میں یہ واقعہ رنمہ ہوا تھا جس میں ایک ہی گھر سے چار انسان ملتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی وہاں پر نیند سوئے ہوتے ہوتی ہیں یہ خواتین ہیں گھر کا جو مالک ہے وہ رات کو تقریباً تین بجے کے قریب جب گھر پہنچتا ہے بیل دیتا ہے کوئی باہر نہیں آتا اور اس کے بعد پھر وہ اپنی ہی چابی سے دروازہ کھولتا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے جو گھر کا منظر تھا جو گھر کے حالات تھے ان سب کو دیکھ کر وہ لرز کر رہ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ کیس پولیس کے سامنے جاتا ہے پولیس اس میں اس شخص تک اس طرح پہنچتی ہے کہ ملزم کے ہاتھوں پر کچھ زخموں کے اور کچھ رگرز کے نشانات تھے اور جو خواتین اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں ان کے جو جسم اور ان کے جو باڈی ہے جو رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ مضاہمت بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے اور لیکن وہ ان سب کی وہ تمام تر کوششیں جو ہیں وہ بے سوث ثابت ہوئیں وہ اس ظالم دنیا سے خموشی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اب وہ ملزم جب اسے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے ہاتھوں پر نشانات کس بات کے ہیں تو اس نے بتایا کہ یہ شیشہ لگنے سے ہوئے ہیں اور جس کے بعد پولیس کا جو شک ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر اس لیے ہوتا گیا کہ جب پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز اور دیگر ایویڈنس اکٹھا کرنا شروع ہوا تو اس کے بعد یہ ملزم اپنے اعتراف اس نے کر لیا اپنے کیے کا اور اس نے ساری کہانی وہ کہتے ہیں کہ جو توتے کی طرح فرفر بتانی شروع کر دی اور جب اس کو چوبیس گھنٹے مکمل ہونے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ ایک اپنی ہی رودات بیان کر رہا تھا کہ آخر کار یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے جج بھی یہ ایسا اندھناک اتنا دردناک کیس تھا کہ جج خود جو ہے اس نے ملزم سے جاننا چاہا کہ آخر کار یہ ملزم کیسے کر سکتا ہے ملزم کو جب پیش کیا گیا سخت سیکیورٹی حسار میں وہاں پر لائیا گیا اور اس کے چہرے کو دھاپ رکھا تھا اور اس کے بعد ملزم بلال کو جو پیش کیا گیا اس پہ ملزم کے فیزیکل ریمانڈ کی استعدا کی گئی کہ عدالت سے استعدا ہے کہ اس کا فیزیکل ریمانڈ دیا جائے تاکہ اس معاملے کی انویسٹیگیشن کی جا سکے پولیس نے جتنی بھی اس پہ انویسٹیگیشن کی تھی وہ تمام کی تمام ریپورٹ بھی عدالت میں جمع کروا دیں اس کے بعد پھر عدالت نے اس تفسار کیا ملزم سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ جو تم نے اپنے ان تمام پیاروں کو ختم کر دیا تو جس پر اس نے جواب یہ دیا کہ یہ تمام لوگ مجھے تنگ کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ میں نے سارا منصوبہ بنایا ہے پھر عدالت نے پوچھا کہ اگر یہ اتنا ہی تنگ کرتے تھے تو تم گھر چھوڑ کر بھی جا سکتے تھے ایسا عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی جس پر ملزم بلال نے جواب دیا کہ میں ویڈیوز بنانے کی وجہ سے صرف بہین کو ختم کرنا چاہتا تھا تو پھر عدالت نے کہا کہ تم نے ان تمام لوگوں کو کیوں ہمیشہ کی نینس علایا تو ملزم کا جواب تھا اس لیے کہ یہ میرے کو پیچھے کوئی ثبوت نہ رہے انسان کتنا ظالم ہو جاتا ہے سم ٹائم کہ وہ وہی انسان جو دوسرے کو ختم کر رہا ہے اور جب اپنی جان پر آتی ہے تو وہ پھر اپنے پیچھے جتنے بھی ایویڈنس ہیں ان ایویڈنس کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کو کوئی کچھ نہ کہے اس کو کوئی آنچ بھی نہ آئے لیکن یہ بات جب آپ دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا اس کے بعد جناب پھر پولیس نے جو عدالت میں کے سامنے موقف رکھا کہ ملزم اس وردات کا اعتراف کر چکا ہے اور مقدمہ کے جو گھر کے سربراہ ہیں مدعی مقدمہ محمد فاروق کی متعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے پھر مدعی نے بتایا کہ میں جب گھر پہنچتا ہوں پہنچ کر جب دیکھتا ہوں تو تمام یہ جو ہے لاشی ہیں وہاں پر پڑی ہوتی ہیں اور میں نے پھر فوری طور پر پولیس کو آگاہ کیا میرا جب بیٹا گھر آیا تو اس کی کلائی اور بائیں ہاتھ پر جو ہے وہ تازہ نشانات تھے اور جب میں نے اس سے متعلق پوچھا کہ بلال یہ کیا ہے تو اس نے کوئی خاطر خواہ مجھے کوئی جواب نہیں دیا پھر پولیس کہتی ہے کہ سی سی ٹی بھی بھی ہم نے نکال لی ہے اور تحقیقات کی ہیں تو ملزم بلال کے خلاف جتنا بھی ایویڈنس ہے وہ اسی کے خلاف جا رہا ہے اور جس کے بعد ہم نے اسے جو ہے گرفتار کیا ہے ملزم نے وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے سے جو ہے نپیر کے علاقے سے جو ہے وہ علا خریدا چاکو خریدا اور اسی چاکو سے اس نے اس کی مزید دھار بھی تیز کروائی تاکہ اسے یہ کام کرتے ہوئے کوئی مشکل نہ ہے جو یہ گھنونا کھیل کھیلنے جا رہا تھا اس کے علاوہ جناب اس کے جو وہ چاکو بھی برامت کر لیا گیا ہے اس کے جوتے جس پر خون کے نشانات ہیں اور دستانے اور دیگر سامان بھی برامت ہو چکا ہے اب اس کی کتنی ویلیو ہے ان چیزوں کی جو برامتگی کی گئی ہے تو یہ ذابطہ فائداری کے تحت کیونکہ مقدمہ چلے گا اور اس میں بڑا اہم ہوتا ہے کہ اگر پورا مقدمہ ثابت ہو جائے اور یہ تمام سچ چیزیں جو آلہ ہوتا ہے وہی برامت نہ ہو تو پھر عام طور پر ملزمان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس میں کیس جو ہے وہ لنک مکمل جوڑے نہیں جا سکے تو یہاں پر سندھ پولیس اور کراچی پولیس کو شاباش کہ انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے فوری طور پر نہ صرف اسے پکڑا اور اسے وہ تمام طرح ایبیڈنس بھی کولیکٹ کر لیا جو اس مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے انتہائی اہم ہیں اب پولیس کے تفتیشی افسد کو جب پانچ روزہ جسمانی رمان مل گیا اس ملزم کا تو اب ظاہر ہے وہ اس کی فردر انویسٹیگیشن کریں گے اور ڈیٹیلز حاصل کریں گے کہ آخر کار اس نے یہ گھنونا کھیل کیوں کھیلا تھا اب جناب تفتیشی افسر نے بعد میں سیٹی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے وہ آپ سن لیجئے اور پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھو اینیشن بنیاد میں کوئی ابھی تک تو ایسی بات کوئی سامنے نہیں آئی ہے ابھی جا کے پراپر ہم کریں گے انٹروگیٹس کو کریں گے اگر کوئی حقائق سامنے آئے مزید تو ہم اپنے اکارے کریں گے جی بالکل آلہ اتکا بارہ بجائے یہ ہی بتا رہا ہے ایک تو اس کو شادی کرنی تھی شادی کے شامل میں تھا دوسرا وہ بتا رہا تھا کہ میں اس پڑھو میں رہتا تھا وہ سارے سکائیٹی جاتے ہیں کہ اپنی مارک کی اور بینوں کی اچھا جناب یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ تمام تک چیزیں جو برامت کرنی تھی وہ کر لی ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ تفتیش ابھی تک ابتدا ہی مرحلے میں اور جب تک ہم کنکلوڈ نہیں کر لیتے انویسٹگیشن مکمل نہیں ہو جاتی تو ابھی اس پر کہنا کچھ قبل از وقت ہے کہ آخر کار کیا اصل وجہ صرف یہی ویڈیو بنانے کی وجہ ہی تھی یا کوئی اور وجہ بھی تھی کیونکہ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید یہ جو ہے دوروس یافتہ تھا اور یہ نئی شادی کروانا چاہتا تھا اور جہداد میں سے شاید حصہ بھی مانگ رہا تھا تو ان پہلوں کو بھی پولیس اب انویسٹگیٹ کر رہی ہے کہ اس میں بھی ہے باقی وہ بتاتے ہیں کہ مزید تفتیش میں یہ بات سامنے آئے گی کہ بلال کے ساتھ کیا کوئی اور بھی واقعہ ہے ملاوث تھا یا پھر اس واقعہ میں یہ صرف اکیلہ ہی ہے کیونکہ یہ بڑا نممکن سا لگ رہا ہے کہ چار لوگوں کو یوں ختم کرنے والا اکیلہ ہو یا پھر یا تو پھر اس نے کوئی نشاور چیز دی ہو یا کچھ ایسا کیا ہو جس سے اس نے چار لوگوں کو پولی طور پر قابو میں اپنے کر لیا ہو بارل جناب اس پہ پولیس یہ بتاتی ہے کہ ابتدائی طور پر یہی بات سامنے آئی ہے کہ ویڈیوز بنانے کی ہی وجہ تھی اور اس پہ کچھ پڑوسیوں کی خواتین نے بھی بیان دیئے ہیں اور انہیں نے بھی کہا ہے کہ جو اہل خانہ کی خواتین ہیں وہ ویڈیوز بنایا کرتی تھی لیکن اس بات پہ اپنی ہی ادارت لگانا اور اپنی ہی ادارت لگا کے وکیل بھی خود بن جانا منصف بھی بن جانا اور پھر سزا بھی دے دینا اور سزا کو امپلیمنٹ بھی کر دینا میرے خیال میں یہ کسی بھی جو ہے معاشرے میں نہ تو اجازت دی جا سکتی ہے نہ ہونی چاہیے بلکہ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزائیں دی جانی چاہیے تاکہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے لیے ناصور کی شکل اکتیار کرتے جا رہے ہیں اور سوسائیٹی میں ایک خوف و حراس کی جو ہیں وہ وجہ بن رہے ہیں دعای جلت اللہ ہم سب کو اپنے افضمان میں رکھے یہ تھا آج کا ہمارا بلوگ اپنی دعا میں یاد رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبان